موسیقی مریم نباز جو سب سے زیادہ ان کو پاپولر کرنے والی خاتون خود ہی ہے آپ ٹھنڈا پانی پی لے اور سکسا سانس لے اور اپنے گھروں کو چلے جائیں لیٹ جائیں جو خان صاحب کو چھوڑ کے جاتا آپ کو پتا ہے زلیل ہی ہوتا ہے انچاللہ وہ جو پیسے انہوں نے لیلی ہیں نا وہ ہمارے غریب عوامیں باندھ دیں کوئی بات ہے معاف پلیس خان صاحب جیت آپ کی ہے فتح آپ کی ہے آپ ان کی طرف توجہ دیں آپ کے منسٹر تو مزے کر رہے اسلام علیکم والیکم اسلام شبینہ گل وزیر صاحبہ آپ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں یہ زرتاج گل صاحبہ کی بہن بھی ہیں اور وہ وہاں سٹیج پہ آپ یہاں عوام میں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ مجھے اپنے لوگوں سے بہت زیادہ محبت ہے میڈم نے مجھے کہا بھی تھا کہ آپ میرے ساتھ سٹیج پہ چلے بٹ میں چھپکے سے ان کو چھوڑ کے میں اپنے پبلک میں صبح سے گھن پیر رہی ہوں تو یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے خان صاحب کے خلاف جو اتنی جماعتیں جمع ہو گئی ہیں اور مشکل انہوں نے کریئٹ کیے بظاہر مشکل ہی لگ رہی ہے تو خان صاحب کی گورنمنٹ کو اس سے کوئی خطرہ ہے نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے چورو چکے جو ہے ان کی مہربانی ہے کہ چورو چکے آپ اس میں رل مل گئے یہ ان کی مہربانی ہے اور خان صاحب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جگرہ رکھتا ہے آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو اس قسم کی سیچویشن میں اور زیادہ پاپولیٹی مل گئی ہے دیفینیٹلی پی ڈی ایم نے کیا یہ ہے مریم نواز جو سب سے زیادہ ان کو پاپولر کرنے والے خاتون خودی ہے وہ خودی کوئی لوگ کوئی بلنڈرز مار دیتی اور اسے خان صاحب کو بہت زیادہ ایچ پی وہ تو خان صاحب پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ میں ہماری ایک سپورٹر موجود ہے وہ ہے مریم نواز وہ ہمیں اکثر فائدہ دیتی رہے ہیں میں کیا پتا وہ میڈم جو ہے وہ خان صاحب کے ہیڈن کوئی بڑی فین آج تو میں دیکھ رہی ہوں بہت زیادہ تعداد ہے اور یعنی تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے اتنا اتنی زیادہ رش ہے ہم بھی نہیں جا پا رہے ہیں وہ مین پنڈال تک تو یہ خان صاحب کی اتنی زیادہ سپورٹ نوجوان اتنے ان کے ساتھ ہیں تو پھر کیسے پی ڈی ایم کو یہ یقین ہے کہ وہ خان صاحب کی کمیٹ گرہ دیں گے نہیں ان کو کوئی یقین نہیں ہے میرا خیال ہے آج وہ ہل چکے ہوں گے ٹھیک ہے ان کو اپنی ورث نظر آ گئی ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں اور یہ تو حق اور باطل کی جنگ ہے اور ڈیفنیٹلی ہم حق کی لئے آئے لڑنے کی لئے آئے تو وہ ختم ہو چکے انشاءاللہ امران خان انشاءاللہ انشاءاللہ ہم تمہارے داد ہیں انشاءاللہ اچھے یہ بتائیں کہ رہے ہیں خان صاحب کے پاس جو ہے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے کم کو دینے والا تو آج وہ کیا سرپرائز دینا جا رہے ہیں بڑے سارے آپشنز ہیں کچھ بڑی مطلب ہاں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ ایک بہت ہی پلیزنڈ سرپرائز اپنے فینس کو دیں گے آج کی شام خوشگوار ہونے والی ہے ان کی ساری تھکاور دور ہونے والی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ہمیں بہت اچھا سرپرائز دیں گے انشاءاللہ کون بچائے گا پاکستان سمال کاران اچھا ایک مسئل دے دیں پی ڈی ایم کے لیڈرز کو جو وہاں پہ وہ بھی بچارے گرمی میں بیٹھے ہیں انہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ تھنڈا پانی پی لے اور سانس لے اور اپنے گھروں کو چلے جائیں لے جائیں جو خان صاحب کو چھوڑ کے جاتا آپ کو پتا ہے زلیل ہی ہوتا ہے انشاءاللہ لیکن سمو کا بھولا شام کو آجائے تو ہم معاف کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں معاف کر دیں گے یعنی ایک اپشن آپ نے پھر بھی رکھا ہے کہ اگر وہ واپس آجاتے ہیں ہم معاف کر دیں وہ جو پیسے انہوں نے لیے ہیں وہ ہمارے خریب عوام میں باند دیں کوئی بات نہیں وہ تو شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جاؤ ان سے پیسے لو اور واپس آجاؤ یہ انہوں نے صحیح اپشن دی ہے نا یہ بھی ایک اچھا اپشن ہے کہ جاؤ کے ان سے پیسے لے لیں لوٹی بھی دولت آجائے اسی طرح واپس آجائے اسی طرح ہمارے عوام کا کوئی نہ کوئی بھلا کوئی بات نہیں خلط رہ ساو لیکن صحیح جگہ لگ جائے تو پیر بھی ٹیک ہے آپ یہ عوام میں بیٹھی ہیں آپ زرتاج گل صاحبہ کی بہن ہیں آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ان لوگوں کو اکیلے نہیں چھوڑا آپ ان کو کمپنی دے رہی ہیں اور ان کا حوصلہ بلند کر رہی ہیں ایک میسیش خان صاحب کو اپنے لیڈر کو خان صاحب ہم ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہیں پچھلے سال بھی ہم یہی سیچورشن تھی ہم آپ کے سپورٹ کیلئے آئے تھے سپیشلی جو میرے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ٹائگرز ہیں پلیز خان صاحب جیت آپ کی ہے فتح آپ کی ہے آپ ان کی طرف توجہ دیں سوشل میڈیا کے آپ کے ٹائگرز ہیں کوئی نہ کوئی فنڈ کوئی وظیفہ کچھ نہ کچھ آپ ان کی خبرگیری کر لیا پلیز بس میرا یہی پیغام میرے جو ورکرز ہیں میرے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں یہ حریب طبقہ ہے اور اپنی جیبن سے آپ کے لئے لگے ہوئے مجھے امید ہے کہ آپ اس طرف توجہ دیں گے آپ کے منسٹر تو مسے کر لیں